بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کسر ملے کا اپنے امکسا سروینگ لیننگ لیتانی فارمشنی کلیٹ فارم سے آج میں آپ کو سٹویٹ پورشن سینٹر لینڈ کے کوارڈنیٹس اور ان کے آف سیٹ کی کوارڈنیٹ کلگولیشن کے بارے ہی بتاؤں گا کہ آپ اس کو ایکسل کے اندر کیسے کلگولیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پورا پروگام مکن ہوا ہے سارا بہت سمپل ہو ریزی پروگام ہے اس کو آپ بھی خود بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد آپ اس کو اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے انپٹ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بھی کوئی بھی اسٹیٹ پورشن کے دو پوائنٹس آپ دیں گے آپ اس میں سٹارٹ پوائنٹ میں پی ٹی اسٹیشن کے کوارڈنیٹس اور انڈ پوائنٹ کے اندر نیکس پی سی پوائنٹ کے کوائنٹ بھی آپ انٹر کر سکتے ہیں اور پی آئی ٹو پی آئی کی کوائنٹ بھی آپ اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں نیچے یہ آپ کو پاس بیرنگ آ جائے گی اس کی ڈیسی میل کے اندر اور ڈگری منٹ سیکنڈ کے اندر بھی یہ آپ کو ہی بتائے گا اور نیچے ڈسٹنس پوائنٹ اے سے بھی کبھی آپ کے سامنے آ جائے گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسے طریقے سے یہ نیچے پورا آفسیٹ وغیرہ آپ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے جتنے بھی آفسیٹ کے اوپر آپ ادھر دینا چاہتے ہیں اس کے ڈسسنس آپ انٹر کر دیں تو یہ نیچے آپ کے کوائنٹیویرز رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے سٹریٹ پورشن کے جو بھی آپ کی علیمنٹ جہاں رہی ہوگی اس کے ساتھ سے یہ سارے کلیٹ ہو جائیں گے تو یہ اس پرگراب کو آپ بنائیں بہت ہی سانی کے ساتھ میری ویڈیو دیکھیں اینڈ تک دیکھیں اور اس کو میں آپ کو پوری ڈیٹیرز کے ساتھ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ اسٹیشن انٹرویل آپ کو جتنے انٹرویل کے اوپر بھی اس کے کوائنٹیٹس وغیرہ چاہیے تو یہ سارے کے سارے یہ آپ کو اس حساب میں دے گا اس حساب میں آپ کا سٹیشن بھی آ جائے گا اسی طریقے سے یہ دیکھ رہے ہی ہے یہ اسٹیشن آپ کے سامنے سارے اور یہ اسی طرح آٹو کیٹ کے اندر پلات کرنا کا فارمائٹ بھی اس کے اندر ہے سینٹر لائن اس کو آپ کے درسے کافی کھار لیں اور آٹو کیٹ کے اندر چلے جائیں اور درسے ڈیریکٹ آپ پی ایل پی لین کی کمانڈ لے لیں اور اس کو پیسٹ کر دوں دی آپ دیکھیں یہ آپ کو پاس سٹیٹ لین کے کوائنٹ آ جائیں گے اسی طریقے سے یہ رائٹ اینڈ سائٹ کے کوارڈ نئٹس جو پر کوئیٹ ہیżformation ہے یہ ادھر سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں میلیند کے ذریعے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس رائٹ سائٹ کے اوپر جو بھی آپ کی آئی ڈی جدہ جاری ہوگی اس کے سافلے پلانٹ ہو جائیں گے اسی طریقے سے یہ لائف سائٹ کے کوارڈ نئٹ آپ میلیند کے ذریعے آپ ادھر سے اس کو پلانٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو بھی انڈ آڈی اس کے اندر دیں گے اوپر تو یہ آپ کے پاس انڈ آڈی تک کائیڈنیٹ کر کے دے گا اور اس سے آگے جو کائیڈنیٹس ہوئیں گے اس کے اندر آپ کو بتا دے گا کہ یہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے یہ انپٹ اسٹیشن انڈ اسٹیشن آپ کے درس جو بھی اسٹیشن انپٹ کریں گے اپنا تو آپ کا وہ اس جگہ تک کے کائیڈنیٹ دے دے گا اور اس کے بعد آپ کو وہ بتا دے گا کہ اس سے آگے آپ کا سوشن آؤٹ ہو گیا ہے تو آپ اس میں مزید کلپلیشن اس کے اندر نہیں جاری رکھ سکتے تو اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس سامنے یہ اس کا پورا فارمیٹر وغیرہ اس کا پورا انٹروڈیکشن میں نے آپ کو بتایا اگر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر کیسے کام کر سکتے ہیں تو یہ ابھی آپ کو پاس سامنے پورا تو یہ آئے یہ سامنے آپ کو پاس جس طرح بی او پی بگنیگ آف اسٹیشن آپ اس کو ادھر سے انٹر کرنے پہلے اسٹارڈ سٹیشن دے دیں اس کے بعد اس کی اسٹنگ اور نارتنگ کو انٹر کر دیں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پاس نیکس اسٹیشن جو ہے اس کے اندر آپ نے جس اس کے کوارڈنیٹ انٹر کرنے ہیں او پر اس کا اسٹیشن انٹر نہیں کرنا تو یہ آپ کے پاس جو اس کی اسٹنگ ہے آپ کی پہلی پی آئی میں پاس جو اس کی اسٹنگ ہے آپ ادھر سے اس کی اسٹنگ کو انٹر کر دیں اسی طرح اس کی نارتنگ کو انٹر کر دیں گے تو نیچے آپ دیکھیں گے کہ اوپر آپ کے پاس جو ڈسٹنس ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کا اینٹ آئیڈی کا کرکلیٹ ہو جائے گا یعنی یہ ڈسٹنس کا فارمولا بھی لگا ہوا ہے تو اس کے ذریعے یہ آپ کے پاس بیرنگ ڈگری منٹ سیکٹر کے اندر بھی اور ڈسٹنس بھی آ جائے گا اور اوپر جو آپ کے پاس سٹیشن ہے وہ سیم تو سیم آپ کے پاس کلیگلیشن کے ساتھ سے آ جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ پسی پوائنٹ و اگرہ اس کا اس کے ساتھ سے آپ نکالنا چاہتے ہیں میں نے بیگنگا پوڈجیکٹ اور پی آئی کی کوائنٹ دیئے تھے اس کے اندر آپ اس کا پسی پوائنٹ کے سیشن کوائنٹ بھی کرکلیٹ کر سکتے ہیں میں نے اینڈ پوائنٹ ادھر لکھ دیا اس کا ایڈ پوائنٹ فی 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 ف تو آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کو سامنے ادھر اینڈ پوائنٹ کوائنٹ سینٹر لینڈ کے آ جائیں گے آپ ادھر سے اس کو چیک کر سکتے ہیں آئی ڈ انٹر کر کے اور آپ کو دوسرے طریقہ کر کے آپ ادھر اس نیچے آ جائیں اس کو جو بھی اسٹیشن اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ ادھر اس نیچے لانے کے بعد فرس آئی کے اندر اس کی آئی ڈ آپ ادھر انٹر کر دیں مینوال اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے سینٹر لینڈ کے اوپر جو بھی کوائنٹ آپ کے پی سی پی ٹی کے ہیں تو وہ ادھر آٹومیٹکلی آ جائیں گے آپ ادھر سے بھی اس کو کپی کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاس کوائیڈنیٹ اسی سٹیشن موجود ہے اور اسے کوائیڈنیٹ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے بھی پی آئی کے کوائیڈنیٹ دیکھیں اور اس کو کوائیڈنیٹ پی سی کے آپ نکال سکتے ہیں اور اس کو آپ انٹر دوبارہ کرنا چاہیں ادھر تو آپ ادھر سے اس کو انٹر بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس طریقے سے پی آئی کے کوائیڈنیٹ دینے کے بعد اگر آپ اس کی پی سی اور پی ٹی پوائنٹ کو کوائڈنیٹ بھی ادھر انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کو پاس ایم ٹو سیم اسی طریقے سے کام کرے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ایٹ فیشٹی فائیو پوائنٹ سیون نائن ٹو کی آڈی اس سے کوائڈنیٹس وغیرہ آگئے ہیں ادھر سے آپ اس کی سیٹ کر دیں اور نیچے آپ دیکھیں گے آپ کی کلکولیشن پوری کے پوری ادھر تک کی جو آپ نے ادھر گیون سٹیشن دیا تھا ادھر تک آ جائے گی اسی طریقے سے آپ ادھر اس کا انپوٹ کے ایک دو تریقے میتھرڈ اور بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طریقے سے آپ ادھر سے پی آئی اور پی سی یہ آپ کو پاس یہ انپوٹ اینڈ سٹیشن ہے آپ کوئی بھی آڈی ادھر سے انٹر کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ تک جیدھر تک آپ کو پاس کسی پوائنٹ جا رہے ہیں یہ بھی پی سی پوائنٹ سٹیشن آپ ادھر سے وان فائف 01.20 کو انٹر کر دیں اور اس کے پی ٹی کی ایسٹ اس کو بھی انٹر کر دیں اسی طریقے سے پی ٹی نورت اس کو بھی آپ ادھر سے انٹر کر دیں اور اسی طریقے سے نیکس جو آپ کی پیسی سٹیشن ہے اگر آپ کو پاس کوائنٹ ہے تو آپ اس کو بھی دسے دیلیکٹ انٹر کر دیں 6149.444 اور اسی طریقے سے نارتنگ 2417.764 تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کو پاس سٹیشن اوپر اس کا آٹومیٹکی ٹیٹ ہو جائے گا اور نیچے آپ اس کو انپوٹ اینڈ سٹیشن کے اندر جدہ تک کے بھی کوائنٹ آپ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اور اس سے اپنی آڈی فیٹین زیرو وان پائنٹ کے بعد آپ رامڈ آڈی دسے دے دیں تو یہ آپ کو سامنے پورا اینڈ تک کے یہ کوائنٹس آپ کو دے دے گا اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو آٹو کائٹ کے ادھر پلاٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے پی آئی ون کی تھی اب پی آئی سیکنڈک کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے وہ پی ٹی پوائنٹ سے لے کے اور نیکسٹ پی سی تک یہ سینٹر لائن آپ کی ڈرہ ہوگی ہے اور اسی طریقے سے آپ کے کوائنٹس رائٹ اور لیفٹ سائٹ کے بھی جو ہوں گے جتنا بھی آپ نے آف سیٹ دینا چاہتے ہیں دیں کے اور سکوائب چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی دونوں سائٹیں اسی طریقے سے پلاٹ ہو جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آٹو کائٹ کے اندر یہ پورا کا پورا اسی طریقے سے پلاٹ ہو رہا ہے یہ دو قسم کے میتھڈ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس میں سینٹر جون سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے تو آپ اسے ساپ سے کائم کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے کوائنٹس چیک کرنا چاہتے ہیں آف سیٹ اور جارہا ففٹی فٹی میٹر کا تھا تو آپ آف سیٹ دے دیں اس کے تو یہ آپ کے سامنے ایزیس کا کراسٹ چیک بھی آ جائے گا کہ واقعی آپ کا جو آف سیٹ رائٹ اور لیٹھ سائٹ کا ہے تو وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ ایزیس کو جو بھی آف سیٹ دے سے آپ چینل کرنا چاہیں گے چینل کر سکتے ہیں اور آرٹوکرائٹ کے اندر جا کے ایزیس کو اسی طریقے سے کپی کر کے اور پیسٹ کر سکتے ہیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اس کی کلکولیشن کا ٹیبل بناوا ساتھ آپ کے اس کے بارے میں آپ پورا آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں گے جیسے کہ پہلا کالم ایٹو مائنس ای ون اور دوسرا کالم اینٹو مائنس این ون تو آپ اسی جو کلٹو کر لیں اس میں سے ایٹو اس چینل دو مائنس کر کے اس چینل دو مائنس کر دیں اسی طریقے سے انٹو سین پراسس ناردنگ دو مائنس ناردنگ ون آپ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس چینل دو مائنس ناردنگ ون اوپر میں ٹیبل کے نام لگ دیتا ہوں ای اور این یہ آپ کے سامنے تو یہ آپ کے سامنے فارمولہ نظر آ رہا ہے ایٹ این بریکٹ میں ای ڈیوائیڈ بائی این اور اس کے آگے ملٹیپلائیڈ بائی فیفٹی سیون پوائنٹ ٹو نائن فائی سیون سیون نائن فائی ون کو آپ ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آپ کے سامنے آر بیرنگ آ جائے گی آپ کی تو یہ اس کا مکمل یہ فارمولہ ہے آپ اس کا فارمولہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو پاسوی فارمولے لکھے ہوں گے مختلف ٹرنمنٹ پوزیشن کے سامنے سے مختلف فارمولے یوز ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہول سرکل بیرنگ آپ ادھر سے ڈبل پلس کر کے ایف لکھ لیں اور اس میں ناردن لیس دن زیرو ہو اور تو اس کے اندر ون ایٹی پلس آپ کی آر بیرنگ آ جائے اور اسی طریقے سے ایتر وائز کمہ لگا دیں اور پلس ایف کے ساتھ آپ کی اس چنگ زیادہ ہو گریٹر دن ہو زیرو سے تو آر بیرنگ پلس تری سکسٹی آ جائے اور اس کے اندر دوبارہ آر بیرنگ آپ کی پلس ہو جائے تو یہ آپ کے سامنے آپ کی جو بھی جس ٹرنمنہ انکنڈیشن کے اندر آپ کی بیرنگ آ رہی ہوگی تو وہ در سے آپ کی بیرنگ آ جائے گی اسی طریقے سے یہ سینٹر لینڈ کے کوئرنیٹس کرپلیشن کے لیے ای سائن اور انکوز یہ آپ ایک ہی دفعہ سارا ٹیبل بنا لیں اپنے کمپیٹر کو اوپر ایک ہی جگہ اوپر سائیڈ کے اوپر تاکہ آپ کو دوبارہ دوبارہ اس کی ورکنی نہ کرنی پڑے تو اس کو میں فارمولا وہی سائن ہم بریکٹ لگانے کے بعد ملٹیپلائیڈ بائی وول سرکل بیرنگ ضربے پی آئی دوائیڈ بائی بان ایڈی کر دیں گے تو یہ آپ کو سامنے ہیں سینٹر لینڈ کے آ اس ان ویلیو آ جائے گی یہ اس ان ویلیو تو آپ کی کوئیڈنیٹس کے اندر پلس ہوئے گی وہ نیچے میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے نورت کے لیے ان کوز فارمولا اسی طریقے سے آپ کو پاس فارمولا کوز لگانے کے بعد ہول سرکل بیرنگ کو آپ لے لیں ملٹیپلائیڈ بائی پی آئی اور دوائیڈ بائی وان ایڈی کر دیں گے تو یہ آپ کو پاس سینٹر لینڈ کا ای کوز اور ان کوز آ جائے گا اسی طریقے سے آپ پرائیڈ اور لیٹ سائیڈ کے جو بھی کوئیڈنیٹس کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اس کے اندر آپ پلس نائنٹی بگرہ کریں گے ہول سرکل بیرنگ کے اندر اور اس کے اندر جو آپ کے پاس رائٹ اور لیٹ سائیڈ کی جو بھی آف سائیڈ کی ویلیو ہوئے گی وہ آپ اس کے اندر دیں گے تو یہ آپ کا رائٹ سائیڈ کا کلکولیشن کا پرگام ہے تو اس کے اندر رائٹ سائیڈ کا آف سیٹ آپ کا ای ویلیو اور این ویلیو کے اندر پلس ہوئے گا تو ادھر میں کروس ہوں کہ آپ ایتر سے عیمزیو کرmbte کارلی سائن بریکٹ سٹارٹ کارلی اور اس کو ریڈین سٹارٹ کرلی آپکا ریڈین ک son点 دیں تو یہ آپ کی رائٹ سائیڈ ویلیو کی ایسین ویلیو آجائے گی اسی طریقے سے آپ نردنگ کے لیے کاؤز کا فرمول لگا لیں کاؤز ڈیکٹ میں کرنے کے بعد ریڈیل لکھیں گے یہ آپ پر سامنے آجائے گا ہوسر کر بیرنگ لیلیں اور پلس اسکندر نائنٹی کر لیں اور ملٹیپلائیڈ بائی جو بھی آپ کا رائٹ سائیڈ کا آف سائٹ ہے گا اس کو آپ کے در سیم مینویل بھی انٹر کر سکتے ہیں اگر آپ نے کالم منایا ہوا ہے تو آپ اس کو اسے بھی سیلیکٹ کر دیں تو یہ آپ کی رائٹ سائیڈ کی ویلیو آجائے گی ای سائن اور انکاؤز کی اسی طریقے سے سیم ٹو سیم لیف سائیڈ وہی فرمولہ سائن ریڈیل اور ادھر سے آپ ہوسر کر بیرنگ کو سیلیکٹ کر لیں اور اسکندر آپ نے مینس نائنٹی کرنا ہے آپ نے رائٹ سائیڈ کے اندر پلس نائنٹی کیا تھا اور لیف سائیڈ کے اندر آپ مینس نائنٹی کرنے کے بعد ملٹی پرائیڈ بائی اس کا دسنس کر دیں گے آف سائٹ کا جو بھی آپ پاس ہے تو اسی طریقے سے انکاؤز کی ویلیو کو بھی آپ جس سے قوز ریڈین کرنے کے بعد ہوسر کر بیرنگ مینس نائنٹی اور بریکٹ کلوز کرنے کے بعد ملٹی پرائیڈ بائی اس کا جو بھی لیف سائیڈ کا آپ کا آف سائٹ آئے گا وہ آپ اس کے در سیلیکٹ آ لیں آپ نے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے آفشن کے اوپر رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ نے سائن نہیں لگانا اور لیف سائیڈ کے اوپر آپ نے مینس کے سائن آف سائٹ کے اندر لگانی ہے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے نیکسٹ پروگرام بیرنگ پوائنٹ اے تو پوائنٹ ہوئی تو یہ ڈیسی میل بیرنگ بیرنگ آپ نے ادھر سے کلویٹ کر لیتی آپ اس کو کریں اس کو فکس کر دیں اس کے مطلب ہے کہ آپ کا اشاریہ کے بعد دو یا تین فگر جتنا بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں تاکہ ویلیو آپ بھی کنٹرول ہو جائے اسی طریقے سے یہ ڈگری اور منٹ سیکنڈ آپ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ علیہ دلہ تک روگلیشن اس لیے ہوئی یہ میں بتاتا ہوں ڈگری کے لیے آپ ایزیو کوئیٹو کر کے آئی اینٹی آپ پہ اوپر ٹائپ کر دیں تو لچھے آپ کا فارمولا ایکسل کے باہر آ جائے گا تو اس کے اندر سے آپ ڈگری کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس فارمولے کے مطلب یہ ہوئے گا کہ آپ کے سامنے اشاریہ سے پہلے جو فگر ہے منیم نزدیک والے وہ آ جائیں گے اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے منٹس کلکولیشن کہ آپ ادھر سے اس اکل ٹو انفکس کر لیں جو بھی آپ شاریہ کے بعد دینا چاہتے ہیں اور کومہ لگانے کے بعد آئی اینٹی وہی فارمولا آپ کے سامنے ایکسل کے اندر سے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور ڈگری کو آپ جیسے پہلے نمبر کے اوپر ڈیسیمل ڈگری کو سیلیکٹ کر رہے ہیں اور منس اس کے اندر سے ڈگری جو آپ نے نکالے تھی اس کو آپ کر دیں اور ملٹیپلائیڈ بائی سکسٹی کر دیں سکسٹی کرنے کے بعد بریکٹ کلوز کرنے کے بعد جتنے بھی فگر آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں منٹس کے اندر فگر نہیں ہوتے تو اس کے لیے ہم اس اس کو اس کو زیرو کر دیں گے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے آپ نے سیکنڈ کو اس کی لکلیشن کرنی ہے تو یہ فارمول ہے آپ کے سامنے ڈیسیمل ڈگری مینس ڈگری ڈگری ڈکل ٹو آپ لگا لیں اور دن سے آپ فور بریکٹس کو آپ لگا دیں وان ٹو تری فور یہ آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں آپ ادھر سے ڈیسیمل ڈگری کو آپ سیلیکٹ کر لیں پہلا کانم اور اس کے اندر سے منس ڈگری کو کر دیں اور بریکٹ کلوز کرنے کے بعد میٹیپلائیڈ بائی سکسٹی کر دیں اور اسی طریقے سے منس منٹس جو آپ کے آئے تھے اس کالم کو آپ سیلیکٹ کر کے کلوس کر دیں اور مٹی پیڑ بائی آل کو سکسٹی کر دیں تو اس کے بعد قومہ لگانے کے بعد فگر فکس فگر کو آپ ٹو کر دیں کہ سیکنڈ آپ کا پاس اشاریہ کے بعد ڈیسیمل کے اندر دو دے تو یہ اسی طریقے سے آپ ایک سنوہ ڈگری چتیس منٹ اور بتیس اشاریہ چار سیکنڈ یا آپ اس کی کلپلیشن اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ڈگری منٹ سیکنڈ کا اور اسی طریقے سے نچے ڈسٹنس پوائنٹ وان اور ٹو یہ آپ کے سامنے سکوار سکیر ڈیف ای یہ آپ کے سامنے جو آپ کلپلیشن پہلے کار چکے تھے اور اس کے ساتھ اس کا فیکٹ ٹو پلس ڈیف این فیکٹ ٹو آپ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے سلس آ جائے گا آپ ایس کی آٹی ٹائپ کر کے آپ ایکسل کا فارمولر سلیک کر لیں اور ای ویلیو جو آپ کے پاس آئی تھی اس کرنے کے بعد آپ اس کے پورٹل کر دیں اور پلس کرنے کے بعد اسی طریقے سے نالرویو کو آپ سلیک کرنے کے بعد بڑکٹ کرنے کے بعد اسے سلیک کرنے کے بعد Istovan سکوائر ٹو کر دیں اور اس کی بڑکٹ کو آپ دور کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا پورا ڈسٹنس آ جائے کر ہا یہ پورا آپ کے سامنے میں آرہا ہے دس سے آپ ایکس کی بڑکٹ لگا دیں تو میں مش کر گیا تھا تو دس طریقے سے ہے آپ کا ایدر دو پوائنٹٹ کے درمیان ڈسٹنس آ جائے گا اوپر آپ کے پاس بیرنگ ہو لیچے آپ سامنے ڈسٹنس آ جائے گا تو اس طریقے سے بیرنگ اور ڈسٹنس آپ دو ٹو کوئنٹس کا کلکویڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ آف سائٹ کے ٹیبل ادھر بنا دیں اور سٹریشن انٹرویل کے ٹیبل آپ بنا دیں جس طریقے سے یہ بنا ہوا ہے آپ کوئی بھی کلرز وغیرہ چوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے 가운데 لینڈ کے گئے کوئوڈنائٹس وغیرہ کی ٹیبل وغیرہ آپ رائٹ اور لیچ سائٹ کے ایک بھی بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں دو دو بھی رائٹ اور لیفٹ کے م crisis بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے کے اسی طریقے سے آپ ادھر سے اس sí кто do کر کے رائٹ آف سائٹ کے اوپر رائٹ آف سائٹ کے اکولم سلیکٹ کر دیں اور لیفٹ آف سائٹ کے اوپر الیفٹ آف سائٹ کے اکولم آپ سلیکٹ کر دیں تو یہاں کے سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے یہ station آپ ادھر سے یہ دیکھیں یہ میرے پاس start station اسی select ہوئے ہوئے ہیں آپ ادھر سے اس کو ختم کریں اور اس equal to کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس start station والا کالم ہے اس کو آپ select کر لیں اسی طریقے سے input اسی طریقے سے کر لیں اور نیچے جو آپ کے پاس format ہے یہ آپ کے سامنے آپ جو بھی input rd کریں گے اور interval اس کے اندر plus ہو جائے گا تو یہ آپ کے سامنے rd آئے گی تو آپ اس equal to کر لیں input rd اور plus interval کو آپ select کر لیں اور interval کو آپ ادھر سے lock کر دیں تاکہ وہ آپ کا same to same وہی آئے ہر جگہ کو ڈالرسان کے ذریعے اس کو آپ نیچے تک paste کریں آپ نیچے تک اس کو paste کریں گے تو یہ rd آئی بن جائے گی میں نے columns ہزار سال تک بنائے ہوئے ہیں آپ بھی اپنی environment کے ساپس اس کو بنا سکتے ہیں آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو ضرور like کیجئے تاکہ آپ کو پاس ہماری پوری updates آپ کو ملتی رہے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی آپ آپ دیکھیں گے کہ آپ ادھر given station کے اندر جو بھی آپ station round figure میں دیں گے تو وہ automatically آپ کی rd ادھر سے نیچے انتاکہ سینٹو سیم چین ہو جائے گی یہ آپ نے station اپنے start station کے بعد round figure کے اندر interval کے ساپ سے دے دینا ہے جتنا بھی interval آپ دیتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر سے round figure rd انٹر کر دیں کسی طریقے سے یہ ہے ان سب سے پہلا column اس کے اندر آپ جو centerline کے جو start portion دیں گے ناردن دیں اسٹنگ دیں گے اس کو آپ is equal to کر کے اسٹنگ اور ناردن کو آپ select کر لیں تو یہ آپ کے سامنے وہی value آ جائے گی اس ہی کے ساب سے ہم نے نیچے calculation کرنی ہے دیکھیں یہ فارمولا آپ کے سامنے بنا ہوا ہے سارا کو جو یہ table وغیرہ جو is and centerline کا ہم نے پہرے calculate کر چکے ہیں تو بس جس ادھر سے آپ نے is and centerline کو آپ نے select کرنا ہے اور multiply by bracket لگانے کے بعد required station minus start station یہ آپ نے ڈیسن سے دس کا بنا دینا ہے اور bracket کو close کر دینا اور پلس کر کے جو آپ کے پاس first string ہے اس کو آپ نے دسے select کر لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کے calculation ہو جائے گی اور آپ نے اس کے اندر آپ نے is and value کے اندر dollar send کے ذریعے آپ نے اس کو lock کر دینا اور اسی طریقے سے جو آپ کے پاس start session ہے اس کو بھی آپ نے dollar send کے ذریعے دونوں value کو آپ نے lock کر دینا ہے تاکہ آپ کی value ہو ہی رہے اور centerline کو coordinates کو string واری coordinates کو بھی آپ نے dollar send کے ذریعے lock کر دینا ہے یہ بھی آپ یہ دیکھیں گے یہ اس سے پہلے ہم نے station out والا ایک بنایا تھا کہ جہاں در ہماری RDI end ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ calculation کو ختم کر دے تاکہ ہمیں پتہ چاہ جائے تو یہ دسے یہ فارغولہ آپ کے سامنے ہے آپ is equal to if کریں اور double bracket لگانے کے بعد station کو آپ select کر لیں جو بھی آپ کے پاس سامنے running station آ رہا ہے اور دسے greater than key آپ send لگانے کے بعد input and station جو آپ دینا چاہتے ہیں اس کو آپ اس سے select کر رہے ہیں اور کاما لگانے کے بعد double کاما لگائیں bracket لگانے کے بعد out of station یا out of range جو بھی آپ اس سے آپ اس کے اندر type کرنا چاہتے ہیں کر کے bracket close کر کے double کاما single کاما کے ساتھ enter کر دیں اور end کے اوپر ایک اور کاما ادھا سے آپ ایک اور bracket آپ انٹر کر دیں تاکہ وہ آپ کا sequence کے اندر آ جائے تو بھی آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کا formula ادھا سے پورا کا پورا draw ہو گیا سارا آپ اسی طریقے سے آپ end station والی آ ڈی کو آپ ڈالر سین کے ذریعے لگ کر دیں تاکہ وہ value آپ کی وہی رہے تو اسی طریقے سے یہ آپ بنانے کے بعد اس کو آپ end تک paste کر دیں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھا سے اس کو کون سے ٹکڑیں اور end تک double click کر دیں یہ آپ پکڑ کے مچھے تک scroll down کر دیں جدتہ تک آپ کی ڈی آ رہی تو یہ بھی آپ دیکھیں گے جو آپ نے ادھا end آ ڈی دیوی تھی وہ تک اس نے conclusion کی اور آگے اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا station out of station ہے آپ ادھا سے station کو بڑھائیں گے یہ side کو پر six plus zero zero میں نے اوپر دیا تو یہ six plus zero zero تک کہ دے گا اس سے آگے نہیں دے گا تو اسی طریقے سے same to same ناغنے کی calculation وہی same to same formula calculation آپ basically اس کی back side کو کر چکے ہیں تو یہ بہت easy سے اور بہت جلدی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ is equal to آ جائیں اور اس کے اندر station required station greater than زیادہ ہو آپ کے پاس input and station تو آپ اس سے select کر لیں اور کاما لگائیں ڈبل کاما out of station آپ لکھ دیں یا out of range وغیرہ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر انٹر کر کے bracket close کر کے ڈبل کاما single کاما اور اس کے بعد بھی bracket start کرنے کے بعد end ناردن جو آپ نے complete کی تھی cause کے ذریعے تو وہ آپ اس کو select کر لیں multiplied by distance rd اور minus start rd کر دیں تو یہاں بہت distance آ جائے گا اسی طریقے سے پلس آنے کے بعد آپ ناردن کو آپ اسے select کر لیں اور bracket کو اسی طرح close کر دیں اور اس کے بعد dollar sign لگا دیں جون جون سی value آپ کے سامنے end station یہ دیکھیں جو تھی اس کی value same to same رہے گی اور اسی طریقے سے آپ پاس end cause جو ہم نے calculate کیا تھا اس کی value same to same رہے گی سخت کے اندر اس کو آپ dollar sign کے ذریعے control کر لیں اس کو اور اسی طریقے سے آپ station والے rd کو کہ آپ کا start station جو بھی تھا اس کو بھی آپ dollar sign کے ذریعے کرنے کے بعد start nothing پہ بھی آپ dollar sign کے ذریعے lock کر دیں گے یہ آپ کے سامنے ہو جائے گا آپ اس کو double click کر رہے ہیں اور پیا پکڑ کے آپ end تک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پوری اس کے central land کی calculations وزارہ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے same to same یہ left side کے coordinate 50 meters کا offset ہے تو یہ آپ نے اوپر اس کا calculation تی وی ہے جو ہم پیلپ کر چکے ہیں تو آپ اس کے ذریعے آپ کریں گے اس کے اندر آپ is equal to آ جائے اور if bracket لگانے کے بعد اس number کو آپ type کریں گے اور تو آپ کے سامنے excel کے اندر آ جائے گا آپ جس سے select کر لیں اور جو center line کی اسٹنگ آپ نے calculate کی تھی اس کو آپ کرنے کے select کرنے کے بعد minus east end جو آپ نے left side والی نکالی تھی value اس کو آپ جس سے column کو select کر دیں اور single comma double comma لگانے کے بعد bracket لگانے کے بعد out of station کر دیں تو same to same یہ آپ کے پاس وہی ہو جائے گا آپ اسی طریقے سے آپ کے پاس جو value is send کی ہے اس کو آپ جس سے column send کا ذریعے لگ کر دیں یہ آپ کے سامنے left side کے coordinate calculation پورے ہو جائیں گے اس کا پورا formula لگا دیا اسی طریقے سے آپ اس کی ناردن کو بھی same to same وہی method یہ دوسرا formula اسی طرح جس طرح آپ نے اسٹنگ کلپ لیٹ کی تھی is equal to if لگانے کے بعد select کر لیں اور اس number کو آپ ادھر سے select کر دیں number لگانے کے بعد ناردن کو آپ center line کی ناردن کو آپ select کر رہے ہیں اور comma پھر اسی طریقے سے bracket start کرنے کے بعد center line اسٹنگ minus n cost جو آپ نے calculation کی تھی اس کو آپ select کر لیں اور dollar sign کے ذریعے اس کو ادھر سے up lock کر دیں اور end کے اوپر آنے کے بعد آپ اسی طریقے سے out of range یا out of station جو بھی آپ ادھر description آپ اس کی دینے چاہتے ہیں اسی format کے ذریعے جو formula آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے آپ اس کی دے دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس string or nr3 مدر سے اس کے بن گیا ہے تو آپ اسی طریقے سے یہ پہلے column کے اندر دینے کے بعد اس کو end تک جو یہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں جدہ تک بھی آپ لگانا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہ پورا formula same to same آپ کے سامنے بن گیا ہے سارا کوئی اور وہ جو center line کو اوپر جو ڈیا ہمیں اوپر دیوی تھی ادھر تک بھی اس نے calculation کی اور اس کے بعد اس نے ہمیں out of station کی value دے لی اس لطیقے سے right side same to same value جو ہم کچھ process کر چکے ہیں اس کی calculation ہوئی ہوئی ساری آپ is equal to ادھر سے آ جائیں if اور is number کرنے کے بعد اس چھنگ والے column کو آپ select کرنے کے بعد وٹاک کرنے کے بعد وٹاک کرنے کے بعد وٹاک کرنے اس کے بعد اس چھنگ کو آپ select کر رہے ہیں اور is sign value right of side کے آپ در سے select کر دیں اور اس کے اندر اسی طریقے bracket close کرنے کے بعد out of station آپ ادھر سے لکھ دیں اور لکھنے کے بعد bracket زورہ راز کی close کر دیں یہ اسی طریقے سے جس طرح آپ نے left side کو اپر کیا تھا seven to same وہی process آپ نے left side اور اس کی اس چھنگ اور nothing کے اندر بھی وہی کرنے ہیں اور یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل پسند لاتا ہے تو سبسکرائب ضرور کر کیجئے اور بیل ایکنز کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری updates تک کی تمام کی تمام آپ کو ملتی رہیں اسی طریقے سے یہ آپ آئند پہ آنے کے بعد out of station کو آپ لکھیں اور bracket کو close کر دیں یہ same to same format ہوئے گا آپ کو پاس تو آپ اسی طریقے سے ڈالر سین کے ذریعے is and value کو اور ادھر سے and cause value کو آپ ادھر سے اور lock کر دیں lock کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے select کر رہے ہیں اور end تک جدہ تک بھی آپ نے columns بنائے ہوئے ہیں آپ اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا same to same اسی format کے ذریعے آ جائے گا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ تینوں کسیوں کو formats center line right side اور left side یہ لہے 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 میں نے آپ کے سامنے بنائی اور پورا کا پورا اسی طریقے سے آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں ہائٹ کالم کیے ہوئے تھے کر دی ہیں آپ اس کالکلوشن وغیرہ کو آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس اس کا same to same background کو پر جو کلر ہے اس کا آپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس confusion نہ پیدا ہو تو آپ اس کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے اس کا کلر آپ select کرنے اسی طریقے سے یہ آٹوک ہائٹ کے اندر پیسٹ کرنے کے لیے format پورا یہ بنا ہوا تھا اس کو میں bleed کرتا ہوں دوبارہ نیسر سے بناتا ہوں تو یہ centerline کے لیے آپ is equal to آ جائیں اس میں ہیسٹنگ کو select کر رہے ہیں end لگائیں ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈ لگانے کے بعد آپ نارٹنگ کو آپ just select کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے AutoCAD کے format کے اندر آ جائے گا تو آپ اس کو end تک paste کر دیں اسی طریقے سے آپ کے سامنے right side کو بناتا ہوں آپ column کو در سے select کر کے جو بھی adjustment کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس طریقے same to same format وہی آپ کا right side کے اوپر اور left side کے اوپر بھی آپ کا وہی same to same آپ اس چنگ کو آپ پہلے select کر رہے ہیں اور end لگانے کے بعد کاما لگانے کے بعد نارٹنگ کو آپ select کر دیں تو یہ آپ کے پاس right اور left side کے تینے قسم کے format آپ کے سامنے بن جائیں گے آپ اسی طریقے سے is equal to آ جائیں پہلے اس چنگ کو select کر لیں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے command bar کے اندر end لگائیں ڈبل کاما سنگل کاما ڈ اور اس کے بعد نارٹنگ کو select کر کے آپ enter کر دیں تو یہ آپ کا آٹوکائٹ کا format کے اندر یہ ہو جائے گا آپ اس کے اندر آٹوکائٹ کے اندر line points اور polyline کسی بھی قسم کی command لینا چاہتے ہیں تو وہ تینے کے اندر یہ کام کرے گا آپ اس کو select کر کے بھی آپ enter کریں اور copy کریں اور آٹوکائٹ کو آپ open کریں گے اور ادھر سے p line کی command آپ لے لیں اکل select کر کے تو یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا اس طرح انٹرا ہو جائے گی lines جو بھی آپ نے ادھر سے coordinate اس کے دیئے ہوں گے center line right اور left اسی طریقے سے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے یہ اس طریقے سے working کرتے ہوئے آپ اپنا simple coordinates roads کی center line right اور left side کے coordinates کو آپ اپنے excel کے اندر format کے اندر بنا سکتے ہیں بہت ہی سانے کے ساتھ اور کام اپنا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی extra software وغیرے کے ضرور نہیں ہوتی صرف آپ نے excel کے اندر تھوڑا سی working کرنی ہے اور excel کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ line کو select کر کے لسٹ کی command لیں گے تو یہ آپ کے سامنے AutoCAD کے اندر پورے سے coordinate شو ہو جائیں گے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورے یہ system ہو جائے گا بھی آپ ادھر سے جو بھی offset right اور left side کے offset آپ ادھر سے change کرنا چاہیں گے change کریں اور ادھر سے آپ کے سامنے اس کے right اور left complete change ہو جائیں گے coordinates آپ ادھر سے light رہا ہے اس کی right side کو آپ select کر کے copy کر رہے ہیں اور color change کر کے میں آپ کو سامنے paste کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے پہلے 50 میٹر کا offset تھا تو دوسرا نمبر کے اوپر 25 میٹر کا offset کے اندر آپ کے coordinates آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ اس کے left side کے coordinate کو بھی آپ ادھر سے دوبارہ copy کر رہے ہیں اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کے اندر آپ paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے offset اسی طریقے سے automatically chain ہو رہے ہیں اور سارا کچھ اسی طریقے سے draw ہو رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں پورا اسی طریقے سے مزید offset آپ ادھر سے جو بھی دینا چاہتے ہیں left side کا آپ minus کے اندر دیں گے اور right side کا آپ نے بغیر کسی send کے دینا ہے تو یہ 100 میٹر میں نے left side کے دیا اور right side کا 75 میٹر تو یہ آپ ادھر سے دوبارہ آنے کے بعد right side کو آپ copy کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو coordinates سے calculation کے وہ آپ کے اسی طریقے سے change ہو جائیں گے آپ p line کی command لے کے دوبارہ آپ اس کو paste کر دیں یہ آپ کے right side کے coordinates آپ کے 75 میٹر کو پر draw ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے left side کے coordinate آپ کے 100 میٹر کے اندر 100 میٹر offset کے اندر یہ draw ہوئیں گے تو اسی طریقے سے یہ format کہ ذریعہ آپ کام کر سکتے ہیں سارا کچھ بنا سکتے ہیں آپ نے ایک ہی دفعہ ٹھوڑی میند کرنی ہے تو یہ آپ کے سامنے پورا پورا سسٹم آپ اس طرح draw کر سکتے ہیں drawing کے اندر بھی اور excel کے اندر بھی اس کا print لے کے side کو پر کام کرنا ہے surveyors وغیرہ کو جس کو بھی جو بھی data provide کرنا ہے آپ اس طریقے سے یہ بنا کے دے سکتے ہیں اور آپ اگر خود surveyors ہیں تو یہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں engineer اور surveyors کے لیے کسی قسم کا کوئی اس کام کے اندر فارمولے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سارے فارمولے کے بارے یاد ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ point a اور point b کے ذریعے آپ ادھر سے input کر رہے ہیں اور پورا پورا یہ format آپ کو تو بنائیں اور بنانے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو بہت ہی سانی کے ساتھ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ موسیقی